بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ڈیلی جاب انفو دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شاندر ویکنسید شیئر کرنے والا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے ویکنسید آئی ہے کس پوسٹ میں ہے کیا کوالفکیشن ہے آپ لوگوں نے کیسے اپلائے کرنے اپلائے کرنے کے آخری تاریخ کیا ہے آج میں آپ لوگوں کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویکنسیز یا انفرمیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے دوستو ٹین بلین ٹریٹ اسامی پروگرام میں ویکنسیز آئی ہیں ازار کشمیر کا ڈومیس ہے رکھنے والے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں دوستو ازار گورنمنٹ آف دی سٹیٹ آف جمہو اینڈ کشمیر کی طرف یہ ویکنسیز ہیں یہاں پہ دوستو سب سے پہلی پورس ہے پروجیکٹ ڈریکٹر کی سیلری پہ کے دوستو اس کا مہانہ ایک لاکھ پچتر ہزار پہ ہے اوپن مینٹ پہ ہے تعلیمی کابیت ماسٹر ڈگری فوریسٹری میں یا پھر جن لوگوں نے ایم فیل یہاں ایم ایس فوریسٹ ریسورس میں کیا ہوگا ان لوگ ترجیح دی جائے گی کم از کم پانچ سال کا پروفیشنل ایکسپیرینس ہونا چاہیے ایج کی لیمٹ دوستو تریسٹھ سال اپلائے کرنے کے آخری تاریخ چوبیس اگست دوہزار بیس ہے اس کے لیمٹ دوستو آپ لوگوں کو ریٹن ٹیسٹ اور فیزیکل ٹیسٹ کی ڈیٹھ بعد میں بتائی جائے گی اس کا ٹیم بھی آپ لوگوں کو بعد میں بتایا جائے گا نیکس پورس ہے ڈیویجنل فوریسٹ آفیسر مونیٹرنگ اینڈ ایولیشن اس کا سالی پیکٹ دوستو ایک لاکھ پچیس ہزار روپے مہنہ اس میں سٹیشن وائز جواب ہے دوستو ایک مزفرہ آباد کے اور ایک میرپور کے اوپر مینر پہ ہیں پورے ازار جمع کشمیر سے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تعلیمی کا عادت مارسٹر ٹگری فوریسٹری میں کم از کم پانچ سال کا پروفیشنل ایکسپیرینس ہونے چاہیے ایج کی لیمٹ دوستو فریش ہزارات کے لیے پینتی سال جبکہ ریٹائر ہزارات کے لیے تریسٹ سال تک اپلائے کرنے کے آخری تاریک چوبیس اگست اور دوستو اس میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگ کا ریٹن ٹیسٹ اور فیزیکل ٹیسٹ کی ڈیٹ یکم ستمبر دوزار بیس کو صبح تین سے دوپہ تین سے شام پانچ بار تک اور دوسرا ٹیم ہے یکم ستمبر دوزار بیس شام پانچ سے چھ بجے تک فیزیکل فیٹنس ٹیسٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا تین سے پانچ اس کے بعد آپ لوگوں کا پانچ سے چھ فیزیکل فیٹنس ٹیسٹ ہوگا نیکس پوز ہے دوویجنل فوریسٹ آفیسر پلاننگ اینڈ ایکسٹینشن سیلی پیکی سیم ہے ایک لاکھ پچیسزار پر مہانہ اوپن مہرر پہ ہے تعلیمی قابلیت سیم ہے ایج کلیمٹ بھی سیم ہے اور دوستو ریٹن ٹیسٹ اور فیزیکل ٹیسٹ کا ٹائم اور ڈیٹ بھی سیم ہے اس سے اگلی پوز ہے جی آئی ایس سپیشلیسٹ میل یا فی میل سیلی پیکیسز ایک لاکھ پر مہانہ اوپن مہرر پہ ہے تعلیمی قابلیت پوز گریجورٹ ڈپلومہ جی آئی ایس میں یا پھر بیچولٹ ڈگری جی آئی ایس میں یا پھر جن لوگوں نے ماسٹر ڈگری جیو گرافی یا ڈپلومہ جی آئی ایس میں کیا ہے وہ لوگ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ایج کلیمٹ پہنتیس سال تک اس میں دوستو آپ لوگوں کا ریٹن ٹیسٹ تین ستمبر کو ہوگا صبح گیانہ سے تین بجے تک آگے ویانیو بتایا گیا ہے کہاں پہ لوگوں نے جا کے انٹرویو دینے ہیں انٹرویو یہاں آپ لوگوں نے جو بھی ٹیسٹ دینے ہیں وہاں پہ اس کا وینیو لکھا ہوا ہے نیکس پوست ہے جی آئی ایس ٹیکنیشن کارٹوگرافر سیلی پیکچس چاریس ہزار پر مہانہ اس میں مزفرہ بار کی ایک سیٹ ہے راولہ کورٹ کی میرپور کی ایک ہے اس میں دوستو نیلم مزفرہ بار جیلم ویلی باغ راولہ کورٹ اویلی کورٹلی میرپور بھمبر ان مقامہ سے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تعلیمی کابیر گریجوییشن جی آئی ایس جی آئی ایس ڈپلومے کے ساتھ اس کا ریلیونٹ تجربانہ چاہیے ایج کلیمٹ پہنتی سال تک اور اس میں دوستو آپ لوگوں کا ایڈیٹن ٹیسٹ تین سٹمبر ہوگا صبح گیانہ سے تین بجے تک آگے وینیو لکھا ہوئے ہیں نیکس پورس ہے ہیڈ کلرک میل یا فیمیل سیلی پہکی ساٹھ زار پر مہانہ مزفرہ بار میں جاب سیشن وائز ہے جاب لوکیشن اوپر میرٹ پہ ہے تعلیمی کابیر ایم بی ای ایم کام یا بی کام یا بی ای یا پھر بی ای سی کمپیٹر ڈپلومے کے ساتھ ایج کلیمٹ فریش حضرات کے لیے پینتی سال تک جبکہ ریٹائر حضرات کے لیے تریسٹھ سال تک اس میں آپ لوگوں کے دوستو ریٹن ٹیس ساتھ سٹمبر کو ہوگا صبح دس سے ایک بجے تک اور دوسرا ٹائم ہے تین سے پانچ بجے تک نیکس پورس ہے سینئر کلرک میل یا فیمیل سیلی پیک کے چارس ہزار پر مہانہ مزفرہ بار کے دو مکینسید ہیں اوپر مینٹ پہ ہیں پورے ازاد جمعو کشمیر سے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تعلیمی کاملے سیم ہیں ایج کلیمٹ پینتیس سال تک اور اس میں دوستو آپ لوگوں کا ٹیسٹ کی ڈیٹ بتائی گئی ہے ٹیپنگ ٹیسٹ رائٹن سکیلز اور ڈرافٹنگ ٹیسٹ کی آپ لوگوں کا جو ڈیٹ ہے صبح دس سے ایک بجے تک پھر تین سے پانچ بجے تک نیکس پورس ہے جونئر کلرک میل یا فی میل سیلی پیک کے چیزار پر مہانہ مزفرہ بار کی دو مکینسید ہیں جاب لوکیشن مزفرہ بار اور پورے ازاد جمعو کشمیر سے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تعلیمی کاملیٹ بیچولر ڈگری ساتھ چھ مہینے کا کمپیوٹر ڈپلومہ اور ٹیپنگ سپیڈ مانگیے انہوں نے پچیس الفاظ ایک منٹ میں ایج کی لیمٹ پہنتیس سال تک اور اس میں دوستو آپ لوگوں کا جو ریٹن ٹیسٹ یا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا اس میں دوستو جیارہ ستمبر کو ہوگا صبح دس سے ایک پہلا ٹائم اور دوسرا ٹائم ہے تین سے پانچ بجے تک نیکس پورس ہے کمپیوٹر اپریٹر یا سٹینو گرافر میل یا فی میل سیلی پیکیج چالیس ہزار پر مہانہ جاب لوکیشن دوستو مضافرہ بار کی دو وکینسیز ہیں اوپن مینٹ پہ ہیں تعلیمی کابیت بیچولر ڈگری ساتھ ایک سال کا کمپیوٹر ڈپلومہ اور انہوں نے ٹائپنگ سپیڈ مانگی ہے چالیس سے ساٹھ حلفاظ ایک منٹ میں اور اس میں دوستو ایج گرمیٹ پینتیس سال تک اس کا دوستو ریٹن ٹیسٹ چودہ سببر کو ہوگا صبح گیارہ سے تین بجے تک نیکسٹ پوست ہے فوٹوگرافر سیلیل پیکش تیس دار پر ہے مضافرہ بار میں جاب لوکیشن اوپن مینٹ پر ہے تعلیمی کابیت انٹرمیڈیٹ کم از کم اور ساتھ دوستو ڈیجیل فوٹوگرافی کیمراز یا ڈرونز کا ایکسپیرینس ہونے چاہیے آپ لوگوں کا کم از کم پانچ سال کا ایج کی لیمٹ پینتیس سال تک اس میں دوستو آپ لوگوں کا ریٹنٹ ٹیسٹ اور سکلز جو ہوگا آپ لوگوں کے ٹیسٹ سولہ ستمبر کو ہوگا صبح گیانہ سے تین بجے تک آگے وینیو لکھا ہوا ہے اسے اگلی پوست ہے ڈرائیور مہاندہ سالیری پیکش دوستو سولہ ہزار پر ہے چاروک ایم سیر ہیں اور اس میں نیلم مضافرہ بار جیلم ویلی کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں کم از کم میٹرک کے ساتھ لٹوی ڈرائیور لیسنس ہونا چاہیے ایج کی لیمٹ پینتی سال تک اور اس میں دوستو آپ لوگوں کا جو ٹیسٹ ہوگا ٹھارہ ستمبر کو ہوگا صبح گیانہ سے تین بجے تک نیکس پوست ہے نائب کاسر سالی پیکش سولہ ہزار پر مہانہ تین مکینسید ہے میڈل بیس پہ ہے یہاں پھر جن لوگوں نے میٹرک کیا ہوگا ان لوگوں کو تردی دی جائے گی ایج کی لیمٹ پینتی سال تک اور اس میں آپ لوگوں کا ٹیسٹ دوستو اکیس ستمبر کو ہوگا صبح تین سے صبح گیانہ سے تین بجے تک آگے وینیو لکھا ہے کہاں پہ جا کے آپ لوگوں نے ٹیسٹ دینے ہیں نیکس پوست ہے چوکی دار کی سالی پیکش سولہ ہزار پر ہے دو بکینسید ہے میڈل بیس پہ ہے لیکن میٹرک والوں کو تردی دی جائے گی ایج کی لیمٹ پینتی سال تک اور اس میں دوستو آپ لوگوں کا جو ٹیسٹ ہوگا یا انٹرویو جو آپ لوگوں کا لیا جائے گا تیس ستمبر کو ہوگا صبح گیانہ سے تین بجے تک سیکنڈ لازم دوستو سینیٹری ورکر سالی پیکش سیم ہے چار وکینسید ہے مزفہ بار کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں پڑھنا لکھنا جانتے ہو ایج کی لیمٹ پینتی سال تک اور اس میں آپ لوگوں کا انٹرویو پچیس ستمبر کو لیا جائے گا صبح گیانہ سے تین بجے تک لازم دوستو آفیس بھائی سیلی پیکش سولہ زار پر مہانہ مزفرہ بار کی چار وکینسید ہے اور مزفرہ بار کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں میڈل پیس پہ ہے لیکن میٹرک والوں کو تردیدی جائے گی ایج کی لیمٹ پینتی سال تک اور اس میں آپ لوگوں کا انٹرویو دوستو اٹھائیس ستمبر کو ہوگا صبح گیانہ سے تین بجے تک جنرل اس ٹائمز اینڈ کنزیشن میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں دوستو یہ جتنی بھی وکینسید ہے کونٹریکٹ بیس پہ ہیں سٹارٹنگ میں آپ لوگوں کا دوستو دو سال کا کونٹریکٹ ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں کو پرفارمنس کی بیس پہ آپ لوگوں کو اکسٹینڈیبل کر دیا جائے گا گورنمنٹے دارے میں کام کرنے والے میدوار اپنے دارے کے ثروب اپلائے کریں اس کے لئے دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ٹیس یا انٹرویو کے لیے جانے والے میدوارے کو ٹی اے ڈی اے نہیں دیے جائے گا اور انہیں لوگوں کو ایڈیٹرن ٹیس کے لیے کال کی جائے گی جو لوگ شارل لسنگ ہوں گے اور اس کے لئے شارل لسنگ میدوارے کو ٹیس یا انٹرویو کے لیے کال کی جائے گی اور ڈیٹ اور ویڈی او فار ٹیس انٹرویو آپ لوگوں کو چینج بھی ہو سکتا ہے بعد میں بھی اگاہ کیا جا سکتا ہے ٹھرو دی لیٹر کریئر کے ذریعے آپ لوگوں کو اگاہ کیا جا سکتا ہے اگر چینج ہوا تو دوسرے نمبر پر دوستو آپ لوگ جس پوسٹ میں اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ ان لفافی کے پرنام اس کا واضح طور پر مینچن کرنے اپلائے کرنے کے ٹھکا کار آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے سکیل ان تمام کلسی کے لیے آپ لوگوں نے سیمپل کاغر پر سادے کاغر پر ایپلیکشن لکھنی ہے ساتھ آپ لوگوں نے سی وی اٹیچ کرنی ہے اور ساتھ آپ لوگوں نے تصدیق شروع ایڈیوکیشن ڈاکومنٹس سرٹیفیکیٹس ڈومی سیل اس کے بار سبجیکٹ ایکسپیئنس سیلیکٹرز اور دو ادھر پاسپورٹ سے تصویل لگا کہ آپ لوگوں نے بائی پوسٹ بیجنے آپ لوگوں نے اس ایڈریس پر بیجنے چیف کنزر تر اور فوریسٹ گورنمیٹ آگ ہزار کشوی ڈسٹر کمپلیکس سی بلوک مزفرہ آباد اگر فون نمبر لکھا ہوئے نیچے لاس پر بھی ایڈریس دیا گیا ہے پندرہ دن کے اندر آپ لوگوں نے اپلائے کرنے اپلائے کرنے کے آخری تاریخ چوبیس اگست دوہزار بیس ہے نامکمل اور تاخیر سے پہنچنے ہوئے درخواستوں کو زیرے گود نہیں لائے جائے گا تو دوستو یہ تھی ویکنسی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں گورنمیٹ آف ازار جمہو اور کشمیر کے طرف سے یہ ویکنسی رہے پورے ازار جمہو اور کشمیر سے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں کافی در اعتداد میں یہ ویکنسی رہے اگر آپ لوگوں کو اپلائے کرنے میں کہیں بھی مسئلہ پیش آئے تو آپ لوگ مکمل رہنمائی لے سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویکنسی اور انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل ڈیلی جاب انفو کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ